بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی شارسی سبق وموز کہانے میں خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو انتک لازمی دیکھیں تاکہ کچھ سیکھ پائیں حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کا کہنا ہے ہم دو افراد نے ایک بار قبرستان میں نماز مغرب ادا کی کچھ دیر بعد مجھے ایک قبر سے رونے کی آواز آنے لگی میں قریب گیا تو کوئی کہہ رہا تھا ہائے میں تو نماز پڑھتا تھا اور روزہ رکھتا تھا میں نے اپنے رفیق کی توجہ دلائی تو اس نے بھی قریب آ کر وہی آواز سنی ہم وہاں سے چلے گئے دوسرے روز میں نے پھر وہی نماز پڑھی وقت مقرر آ کر اسی قبر سے پھر وہی آواز سنائی دی مجھ پر دہشتاری ہو گئی اور گھر آ کر میں دو ماہ تک بیمار پڑھا رہا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ظاہرن نیک کا عذاب نظر آنے میں یہ حکمت بالکل واضح ہے کہ کوئی اپنی نیکی کو کافی سمجھتے ہوئے خود کو عذاب سے محفوظ و معمون تصور نہ کرے بلکہ سبھی کو اللہ عزیزل کی بینیازی سے ہر آن لرزاؤں ترساں رہنا چاہیے کوئی اپنے بارے میں اللہ عزیزل کی خفیہ تدبیر سے آگاہ نہیں رہا یہ کہ فلمیں ڈرامیں دیکھنے والے روز ہی فوت ہوتے ہیں آخر ان سب کا عذاب کیوں نظر نہیں آتا اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کسی کو عذاب ہو رہا ہے کسی کو نہیں ہو رہا اس کا ہمیں علم ہی نہیں اور اگر ہو بھی رہا ہے تو ہمیں نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہمیں اللہ عزیزل سے ڈرنا اور اس سے توبہ کرنی اور عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے موسیقی